بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو آج آپ کو ایک ایسی بات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن سے کچھ لوگ تو بہو بھی واقف ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی میرے دوستو جنگ خیبر سے پہلے متا حلال تھا پھر جنگ خیبر کے موقع پر متا حرام کر دیا گیا پھر فتح مکہ کے موقع پر تین دن کے لیے متا حلال کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو حرام قرار دے دیا گیا میرے دوستو متا کو حضرت عمی فاروق رضی اللہ عنہ نے حرام کرا دیا تھا اور نہ ہی آپ کا یہ منصب تھا بلکہ آپ نے متا کی حرمت کو واضح کیا تھا کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وطن میں متا کی اجازت دی گئی اور بلکہ جنگ کے اعام میں سخت گرمی کی وجہ سے اس کو حلال کیا گیا تھا میرے دوستو صحابہ کرام کے بغیر بیویوں کے ان سخت گرم علاقوں میں رہنا بہت مشکل تھا اس لیے اس کو مباہ قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ہم حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے تبوک میں گئے ہم تشنیت الودا پر اترے تو حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے بتایا گیا کہ یہ عورتیں وہ ہیں جن سے متا کیا گیا تھا اور وہ رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح طلاق عدد اور مراز کے متا کو حرام کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے خیبر کے دن عورتوں سے متا اور پالتو گدوں کی گوشت کو حرام کر دیا گیا تھا قرآن حدیث میں نکاح متا کا کہیں ذکر نہیں ملتا متا کو خود حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا تھا لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ متا حلال اور جائز ہے تو بالکل غلط ہے اللہ تعالی کا ارشاد آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے چلیں جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکوگی تو صرف ایک کے ساتھ نکاح کرو اور اپنی اور اپنی کنیزوں پر اکتفا کرو اللہ تعالی نے کزائش احفت کی صرف دو جائز صورتیں بیان فرمائی ہیں ایک سے چار بیویوں تک نکاح کر سکتے ہیں یا پھر اپنی بندیوں سے نفسانی خواہش پوری کر سکتے ہیں اور بس اگر متا بھی کزائش احفت کی جائز شکل ہوتا تو اللہ تعالی اس کا بھی ان دو صورتوں کے ساتھ ذکر ضرور کرتا اس جگہ متا کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اولی اسلام سے لے کر فتح مکہ تک متا کی جو شکل معمول اور مباہ کی اس آیت کے ذریعے اس کو منسوک کر دیا گیا یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ متا میں صرف آیاشی ہے یہ محض صرف آیاشی ہے اور عورت کی حفاظت اور عزت صرف نکاح میں ہے خواتین و حضرات اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک اعتماد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو متا اس شادی کو کہتے ہیں جس میں پہلے سے مدت مقرر ہوتی ہے اور یہ مدت ایک گھنٹے سے ایک سال تک بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کے طویل اور مختصر ہونے کی کوئی شرپ نہیں متا کے معایدے کے وقت مہر بھی مرد کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے یہ معایدہ مرد مدت سے پہلے بھی ختم کر سکتا ہے ایسی صورت میں اسے عورت کو اضافی توفہ بھی دینا پڑتا ہے متا کے گواہان بھی اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح شادی کے دوسری اہم بات یہ ہے کہ متا کے نتیجے میں ہونے والی اولاد وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگی اور اس کی ذمہ داری اگر معایدے میں مرد نے قبول کی ہے تو وہ اولاد کی ذمہ داری قبول کرے گا ورنہ نہیں کوئی شادی شدہ عورت متا معایدہ نہیں کر سکتی جبکہ مرد پر یہ شرط لاغو نہیں ہے یہ شادی صرف شیعہ مذہب میں جائز سمجھی جاتی ہے اور تمام سنی فرقے اس کو زنا کے برابر سمجھتے ہیں میرے دوستو اور اس شادی کو حرام قرار دیتے ہیں پاکستان کے قوانین کے مطابق غیر شیعہ مرد اور عورت یہ شادی نہیں کر سکتے جبکہ نکاح مسیار بعض اہل سنت کے فرقوں میں جائز سمجھا جاتا ہے اس میں صرف یہ شرط شامل کی جاتی ہی کہ مرد سفر میں ہو مقامی مرد مسیار نہیں کر سکتا باقی شرائط اور حقوق وہی ہیں جو متعکے ہیں اہل سنت کی ایک وسیع تعداد اس کو بھی زنا کے درجے کی چیز سمجھتے ہوئے حرام قرار دیتی ہے سعودی عرب کے متعد علماء نے نکاح مسیار کو جائز قرار دیا ہے مصر کے بعض علماء بھی اسے درست سمجھتے ہیں لیکن اس کی تعداد بہت کم ہے جبکہ شادی اور نکاح اسے کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت مستقل بنیادوں پر آپس میں بن جاتے ہیں البتہ دونوں کو علیدگی کا حق حاصل ہے چاہے اس کی مدت ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو لیکن نکاح کے وقت اس کا کوئی ذکر نہ نیت میں ہوتا ہے نہ معایدے میں خواتین و ازرات یہ تو ہو گئی بات متع کی لیکن اب آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیران کم اور پریشان زیادہ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ ایسی رسومات شیئر کریں گے جو سن کر آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دنیا بھر کے مختلف ممالک اور اقوام میں رائے جیسی ہی کچھ رسومات آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں دھولن کو اغوا کر کے شادی کرنا ایک قدیم عقیدے کے مطابق کرگستان میں شادی کے دن آن سبحانہ کچھ حال زندگی کی زمانت ہے شادی میں رونے دھونے کا بندوبست دھولن کے اغوا سے ہو جاتا ہے انیس سو اکانوے میں اس چیز کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا گیا تھا اس سے پہلے والدین کو ایسی شادی کی اجازت دینا پڑتی تھی جس میں لڑکی کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا اگر بات کی جائے جوڑے پر گند پھینگنے کی مطلب کپل کے اوپر کچھرا اور گاربیج پھینگنے کی تو اسکورٹ لینڈ میں ایسی رسومات کی جاتی ہیں اسکورٹ لینڈ میں شادی سے پہلے دھولا اور دھولن پر ہر قسم کا بچہ کچھا کھانا اور گلے سڑے انڈے اور مردہ مشلی کچھرا وغیرہ پھینگا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر شادی کرنے والا جوڑا خود پر پھینکے جانے والا اس کچھرے کو برداشت کر سکتا ہے تو یقیناً اپنی آئندہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی سامنا آسانی سے کر سکتا ہے اس کے بعد بات کی جائے تو محبت کے آنسو بہانہ ضروری اور چین میں ایک روایت ہے کہ شادی سے ایک ماہ قبل ہی دھولن کا رونا ایک گھنٹہ تک ضروری ہو جاتا ہے رونے کے اس سیشن میں دھولن کے خاندان کی خواتین ماں اور دادی بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں تیس دن تک رونے کے سیشن کے بعد شادی والے روز پورا خاندان جم کر روتا ہے ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ خواتین کا مختلف آوازوں کے ساتھ رونا خوشی لانے کا سبب بنتا ہے اگر بات کیجئے دیوکامت موٹی دھولن کی تو مورتانیہ میں یہ رسم کی جاتی ہے مورتانیہ میں دیوکامت موٹی دھولن کی خوشبختی اور خوشحال شادی کی علامت سمجھا جاتا ہے بدقسمتی سے اس مقصد کے حصول کے لیے مورتانیہ کی خواتین کو شروع سے ہی زبردستی زیادہ کھانا کھلایا جاتا ہے جس کے بعض اوقات صحت کے شرید مسائل اور ناختم ہونے والی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں لیکن یہ رسمات ان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں دوستو اگر بات کی جائے کہ بی بی پانے کے لیے ویل کا جو ہار ہے وہ ضروری کیوں ہوتا ہے فیجی میں مرد حضرات کو شادی کرنا کے لیے پہلے دھولن کے باپ کو ویل کے دانتوں کا نہایت غیر معمولی توفہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہی ان کی شادی کے رسمات اور دیگر معاملات تیپ آتے ہیں اگر بات کریں محبت اور مرگے کا جگر تو یہ سن کر آپ بہت حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ چین میں ایسی رسمات کیوں کی جاتی ہیں چین کے علاقے دعور میں شادی سے پہلے جوڑے کسی مرگے کو کاٹ کر اس کا جگر دیکھتے ہیں اگر اس کا جگر صحت مند ہو تو وہ شادی کے لیے کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیتے ہیں لیکن اگر دوسری صورت میں بات کی جائے تو اگر صحت مند جگر نہ ملے تو وہ صحت مند جگر والے مرگے کی تلاش جاری رکھتے ہیں دوستو ہم مسلمانوں کو یہ بات کا فقر ہونا چاہیے کہ ہمارے میں یہ ایسی رسمات نہیں کی جاتی اور ہم بہت ہی اسلامی طریقے سے شادیوں کا اعغاز کرتے ہیں دوستو یہ تمام باتیں سن کر اور دیکھ کر آپ حیران اور پریشان تو ہو گئے ہوں گے لیکن اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کرئے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کی رائے سے ہم جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں بات کرتے ہیں بیت الخلا جانے پر پابندی کی انڈونیشیا کے جزیرے بولنیوں کے شمال میں آباد قبیلے ٹیڈ ونگ میں نئے شادی شدہ جوڑے پر تین دن تک رفع حاجت کی پابندی آیت کی جاتی ہے انہیں گھر سے باہر جانے کی عزازت نہیں دی جاتی خاندان کے تمام افراد تین دن تک جوڑے کی یعنی کپل کی خوب نگرانی کرتے ہیں اس لیے دونوں میاں بی بی اس دوران پانی اور غزا کی کم مقدار لیتے ہیں دوسری عجیب و غریب رسمات کی طرح اسے بھی جوڑے کے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ رسم ادا نہ کی جائے تو ان کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا شادی چوٹنے کا بھی خطچہ رہتا ہے آپ کے ساتھ اور بھی معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں دھولن کی سہیلیوں کا دیوار بن کر راستہ رکنا چین میں جب دھولا اپنی دھولن کو لینے کے لیے آتا ہے تو اسے سب سے پہلے راستے میں دھولن کی ناراض سہیلیوں کی دیوار کو توڑنا پڑتا ہے اس سے رقم کا مطالبہ کرتی ہیں اور عجیب و غریب فرمائش بھی پوری کرواتی ہیں اس سب کا مقصد صرف دھولن کے لیے اس کی محبت کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ اس کا خاند اس سے کتنا پیار کرتا ہے قواتین و حضرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں میرے دوستو یہاں پر میں آپ سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جہاں ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ